ہلو وچو آج ہم اسمہ استانتر کے دوسرے بھاگ کو لے کے آئے ہوئے ہیں یدی آپ نے اس سے پہلے والے بھاگ کے سوالوں کو نہیں دیکھا ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکریپسن باکس میں جائیے وہاں پر لنک مل جائے گا چلی وچو اس سوالوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ سوالوں کو اچھے سے ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں چلی وچو اکیس نمبر سوال آپ کے سکین پر کیا کہہ رہا ہے سمان لمبائی اور سمان چھت فلوالے تین چھڑوں کو سرنی کرم میں جوڑنے پر ان کی اس مچہ لگتا ہے تری ریسیو فور ریسیو ٹور ریسیو کے انپات میں ہیں یدی پہلی اور تیسری چھڑوں کے سروں کے تاپ آپ کو دیئے ہیں تو ان کے بیچ والے سندی کا تاپ گیاد کرنا بچو چلی اس سوال میں کیا کہہ رہا پہلے ہم آپ سمجھتے ہیں میرے پاس تین چھڑ ہیں ٹھیک بچو یہ تینوں چھڑیں جو ہیں سرنی کرم میں جوڑی ہیں یہ مان لیا سریج میں ایڈ ہیں تو بچو اس کا جو کی ہے ریسیو وہ مان لے رہے ہم تھری کے اس کا مان لے رہے فور کے اب اس کا مان لے رہے ٹو کی ریسیو کو انہیں الگ کر دیا ٹھیک بٹا اور اس میں ان کے لنث اور ایریا سیم ہے ان کی لنث جو ہے تینوں سیم ہے بٹا پہلی چھڑ دوسری چھڑ اور تیسری چھڑ ہے بچو ان کے انتیم سیرو کے جو تاپ ہیں یہ مان لیا ہم نے دو سو ڈگری سیلسیس اس کو ہم نے مان لیا تھیٹا ون اس کو مان لیا تھیٹا ٹو یہ دیا ہے پندرہ ڈگری سیلسیس تو بچو اب ان تھیٹا ون تھیٹا ٹو کو ہمیں فائنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کس فاملوں کی ساہتہ لینی پڑے گی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچو ہم لکھیں گے بچو اس کو ہم پہلا چھڑ بولیں گے یہ دوسری چھڑ ہے اور یہ تیسری چھڑ ہے ٹھیک بٹا اب لکھیں گے پہلی چھڑ پہلی چھڑ کے لیے بچو پہلی چھڑ کے لیے فاملہ کیا ہوتا ہے اس میں استانترن کی در بچو اس کا فاملہ یہ ہوتا ہے میں آپ کو بتا دیں ایچ برابر فاملہ ہوتا ہے ک اے ٹھیٹا ون مائنس ٹھیٹا ٹو بٹے ایل بچو یہ ہوتا ہے فارمولہ آئیے فاملہ ہم اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے پہلے چھڑ کے لیے مان لیا ایچ ون ہو جائے گا یار رکھیے گا پہلے چھڑ کے لیے ایچ ون ہو جائے گا اور ک کا کام تھری کے کہہ رہا ہے دیکھ لیجی بچو ک کی جگہیں کیا رکھیں گے تھری کے سب کے ایریا سیم ہے سب کے ایریا جو ہے وہ سیم ہے سبھی پلیٹو کا ایریا سیم ہے تو بٹا اے ہی رہے گا ٹھیٹا ون بٹا پہلے پہلے چھڑ کی بات کہا ہے تو پہلے چھڑ میں بٹا جو ٹھیٹا ون کا کام ہے دو سو کرے گا اور ٹھیٹا ٹو کا کام ٹھیٹا ون کرے گا بٹا یہ پہلا سی رہا ہے یہ دوسرا سی رہا ہے تو پہلے سی رہے کٹ ٹھیٹا ون دوسرے سیرے کارتاب ٹیٹا ٹو ٹیٹا ٹو کا کام ٹیٹا ون کر رہا ہے اور لمبائی کیا بچو ون اس کو ایکویشن نمبر ایک مال لے رہے ہیں اسی برکار لکھیں گے دوسری چھڑ کے لیے دوسری چھڑ کے لیے بچو دوسری چھڑ کے لیے کیا ہوگا فاملہ ایچ ٹو برابر دوسرے چھڑ کے لیے کیا کیا کا کام کان کر رہا ہے دوسرے چھڑ کے لیے کیا لمبائی ل ہے اب دوسری چھڑ کے لیے کیا ہے tiسری چھڑ کے لیے بچو یہاں پر ایس 3 برابر قاب Where قاب فضل تو کے اے ایک آکام یہ کر رہا بچو یہاں تھیتا اٹھو کر رہا ہے اور تھیتا اٹھو عقام پندرہ کر رہا ہے اب بٹے ایل اس کو سمیکن کیا ہے بچو آئیے انہی سوالوں کو ہم حل کرتے ہیں کیسے حل کریں گے بچو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے بچوں ہم کیا کرنے والے ہیں یہاں پر سمیتن ایک و دو کو برابر کرنے والے ہیں کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں سمیتن ایک و دو سے بچوں تیکھئے یہ چند سب ایک ہی میں جو آئیت ہے اس وجہ اس بیٹا جو h1 ہوگا وہ h2 کے برابر ہوگا کس کے برابر ہوگا بچوں h1 h2 کے برابر ہوگا ہم h1 کی ویلو پٹ کرنے گے کیا ہے h1 کی ویلو ان دونوں کو برابر کر لیں ایک ک olun کر لیں ہے نا ٹھیک بچوں تھری کے اے تھری کے اے دو سو مائنس ٹھیٹا ون بٹے ایل برابر ایس ٹو کا مان کیا ہے فور کے اے ٹھیٹا ون مائنس ٹھیٹا ٹو بٹے ایل بچوں یہاں پر دیکھئے کہ اے سے کے اے کینسل ایل سے ٹیل کینسل اب یہاں پہ تھری کا ملٹیپلائی کرنے جا رہا ہے ٹھیک ٹھیکٹہ ون برابر اب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے فور ٹھیکٹہ ون اب اس کا اس میں ملٹیپلائی کریں گے تو فور ٹیٹا ٹو بچوں ٹیٹا ون کو ایک طرف کرنے جا رہا ہے تو آئے گا سکس یقند ریڈ جیو تھا جائے گا پلس ہو جائے گا اور ٹیٹا ون چار پہلے سے ہے تین اور اس میں آر ہو جائے تو ہو جائے گا سیون ٹھٹا ون مائنس فور ٹھٹا ٹو پہلے سے ہے تو اب اس کو کیا کرنے جا رہا ہے اس کو پہلے لکھ دے رہا ہے سیون ٹھٹا ون مائنس فور ٹھٹا ٹو اس کو پہلے اس کو بعد میں کر دے رہا ہے اس کو سم مان لے رہے ہیں کیا مان لے بچوں اس کو سمجھ کرنا ہم ایکس مان لے رہا ہے کوئی دکت ان باتا X مانیے یا Y مانیے چلیے بچوں اب ہم آگے دیکھنے جارہا ہے سمیکن ایک واہ تین سے حل کریں گے سمیکن ایک واہ تین سے بچوں یہاں پر کیا ہوگا H1 جو ہوگا S3 کے برابر ہوگا کس کے برابر ہوگا H1 اس طریقے برابر ہوگا آئیے دیکھتے H1 کیا ہے طریقے A ٹیٹا ون دو سو ٹیٹا ٹیٹا ون دو سو کر رہا ہے اس میں ٹیٹا ٹو کا کام ٹیٹا ون کر رہا ہے طلب ان کو اور ان کو برابر کرنا 1 اور 3 کو ایک وال کرنا ہے تو بچوں یہاں پر کیا کریں گے L برابر اس کے بعد ہے 2 K A تو بچوں 2 K A ٹیٹا 2 مائنس پندرہ بٹے L تو دیکھیں بچوں یہاں پر کچھ کٹ رہا ہے یہاں پر بچوں K A سے K A L سے L کٹ رہا ہے 3 کا ملٹیپلائی کریے 3 2 جاں سکس ہنڈرڈ اور اس کا ملٹیپلائی کریں گے 3 ٹیٹا ون برابر 2 ٹیٹا 2 مائنس تیس اب یہاں پر کیا کریں گے بچوں ٹیٹا ون کو ادھر لے جائیں گے اور اس کو ادھر لائیں گے تو چھ سو اب یہ تیس ادھر آکھے پلس کا ہو جائے گا یہ ادھر جا کے پلس ہے تو مائنس مائنس ہے تو پلس ہو جائے گا یہ آئے گا بچوں اب اس کو ملٹ سکتے ہیں 3 ٹیٹا ون پلس ٹو ٹیٹا ٹو برابر چھ سو تیس بچوں یہ سامی کہنا مان لے رہا ہے کتنا سامی کہنا وائی اب یہ ہم نے ایک سمانا تھا اب اس کو مان لیا وائی چلی بچوں اب آگے دیکھتے ہیں کیسے سالو ہو گئی ہے چلی بچوں آگے کیا کریں گے انہیں سامی کن کو ہم سالو کرتے ہیں سامی کن اگر ہم ایکس میں دیکھیں بچوں سامی کن ایکس ہے یہ سامی کن وائی وائی میں دو کا گھڑا کریں یہ فور ہو جائے گا تو یہاں کیا رکھیں گے سامی کن ایکس سے وائی جوڑنے پر لیکن وائی میں دو کا گھڑا کر دو بیٹا سامی کن ایکس میں وائی جوڑنے پر دو کا گھڑا کر کے تو سامی کن ایکس لکھئے کیا ہے سیون ٹیٹا ون مائنس فور ٹیٹا ٹو برابط چھے سو جس کو جوڑنا اس کو لکھو تھری ٹیٹا ون دو کا گھڑا کرنا پڑے گا یا سکس ہو جائے گا سکس ہے دو کا گھڑا کریں گے تو فور ہو جائے گا فور ٹیٹا ٹو اب اس میں دو کا گھڑا کریں گے تو کیا ہے گا بچھو دو کا گھڑا کریں گے تو جیرو اور دو تیانی چھے اور دو چھنگ بارہ تو کتنا جائے گا بچھو یہ جائے گا بارہ ساٹھ تو بچھو آئے ان کو ہم حل کرتے ہیں تو پلس مائنس کینسل اور چھے اور ساتھ تیرہ ٹیٹا ون برابط ان کو وائٹ کریں گے تو جیرو چھے چھے دو آٹ اور ایک تو بچھو یہاں رہے ٹھیٹا ون کی اگر ہم ویلو نکالیں تو اٹھارہ ساٹھ بٹے تیرہ ہوگا تو بچھو اگر اٹھارہ ساٹھ میں ہم تیرہ کا بھاگ دیں اٹھارہ ساٹھ میں ہم تیرہ کا بھاگ دیں تو میرا انصار آئے گا ون فور ٹری پوائنٹ جیرو سیون ڈگری سیلسیس بچھو اپروکسی اس کو ون فور تھری لکھ سکتے ہیں بچھو اب ہمیں ٹھیٹا ٹو کا مان چاہیے تو ٹھیٹا ون کا مان یہاں رکھ دے رہے ہیں ٹھیٹا ٹو کا مان آ جائے گا آئیے دیکھتے ہیں کیسے ٹھیٹا ون کا مان سمی کرن دو میں رکھ سمی کرن وائی میں رکھنے پر وائی میں آئیے بچھو وائی میں رکھتے ہیں سمجھئے تھری اگر آپ تھیٹا ون کا مان یہاں پر رکھتے ہیں تو کیا آئے گا تھری ان ٹھو تھیٹا ون کا مان گیا ہے ون فور تھری فوائن جیرو سیون پلس ٹھو تھیٹا ٹو برابر چھہ سو تیس بچھو یہاں سے نکالنے جارہے ٹھو تھیٹا ٹو کا مان بچھو اس کا ملٹیپلائی کر کے ادھر بھیجیں گے تو جب اس کا ملٹیپلائی کر کے ادھر بھیجیں گے تو انصر آئے گا چھہ سو تیس پہلے سے ہے اب اس کا آپ ملٹیپلائی کریں گے اس بھی تو آئے گا چھہ سو انتیس چھہ سو انتیس دس ملو ٹو آئے گا بچھو اب اس کو گھٹا ہوگے جب ٹو ٹھیٹا ٹو پچھو چھہ سو تیس سے چھہ سو انتیس آپ مائنس کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا دو سو دس ملو سی ون نائن ڈگری اس کے بعد بچھو جب آپ یہاں سے دو سے بھاگ دیں گے اس میں دو کام تو آپ کا انصر آئے گا ون جیرو جیرو پوائنٹ تری نائن ڈگری سیلسی بچھو یہ آپ کے ٹھیٹا ٹو کمان ہو چکا ہے آپ سوال کو نوٹ کر لو چلی بچھو بائیس نمبر سوال سیم 21 جیسا ہی ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں اس میں بھی تین ہم چھڑکو بنائیں گے تین چھڑکو سنیکر میں جڑیں گے آئیے بچھو دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس کی سوال کو آپ پورا اچھے پڑھ لیں جیسے بھی پڑھا تھا چلی بچھو اب یہاں پر ہم کیا کرنے جا رہے ہیں جو پہلے چھڑکا جو تاپ ان کا بیٹا دیکھ لیجئے سامان لمبائی ہے لنظ تین وں کے سیم ہیں بنا دے رہے ہیں لنظ تین وں اس میں چلگتا گرانک ہے وہ سکس کے مان دے رہے ہیں اس کا فور کے اور اس کا فائک کے اس کا ایریا ہم نے مان لیا اے ہے اس کا بھی ایریا اے ہے اس کا بھی ایریا اے ہے تو بچھو ان کا جو تاپ ہے اس سیوان ٹی فائیو ڈگری سیلسیز مان لیا بچھو اس کا تاپ ہم نے ٹیٹا ون مان لیا اس کا ٹیٹا ٹو مان لیا یہ ہمیں فائنڈ کرنا ہے ان کے تاپ کو گڑھنا کرنا ہے چلی بچھو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو ہمیں ایک فاملہ بتانے جا رہے ہیں سمجھ یہ کیسے جو بچھو اسمہ کی در کا فاملہ ہوتا ہے اسمہ کی در وہ فاملہ ہوتا ہے اچ برابر ک اے ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو بٹے ایل بچھو یہ فاملہ ہوتا ہے ہمیں اسی فاملے کے اوپر چلنا ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے لیکن یہ پہلا چھڑھ ہے یہ تیسا چھڑھ ہے پہلے چھڑ کے لیے پہلے چھڑ کے لیے بچھو پہلا جو چھڑ ہے ہمارا اس کا فاملہ ہوگا ہوتا برابر ک 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 اے اور اس کے بعد ٹھیٹا ون ٹھیٹا ون کے ک 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 م لیا ایک چلی بچو ہم اسے طریقے دوسرے چھڑ کی طرف بڑھتے ہیں دوسرے چھڑ میں کیا کہہ رہا ہے چھڑ دوسرے چھڑ کے لیے بچو اس میں آپ کو کل کتنا پڑے گا ایچ ٹو برابر ایچ ٹو برابر ک ک ک کتنا ہے دوسرے چھڑ کی بات ایک ک کرے گا اور ٹھیٹا ون کا ک ٹھیٹا ون کرے گا ٹھیٹا ٹو کرے گا بچو ال کی ویلو پٹ کر دیا سب اگر دو آئیے بچو اب ہم ہم ٹھیٹا ون کا ک ٹھیٹا ٹو کر رہا ہے چلے اچو اب ہم یہاں کیا کرنے وار ہیں ٹھیٹا ون کا ک ٹھیٹا ٹو رہا ٹھیٹا ٹو ک تین چلی بچو اب ہم کیا کرنے والے بہت دھانت دیکھئے گا انہی سمی کرنوں کو واپس میں حل کرنے چل رہے ہیں سمی کرن ایک وا دو سے دو سے بچو یہاں اچ ون اور اچ ٹو کو آپ کو براور لکھنا ہے ایک ایک ویشن بنانا ہے آئیے اچ ون دیکھتے ہیں کتنا ہے سکس کیا بچو سکس کے اے سکس کے اے ون سیون ٹی فائی مائنس ٹی ٹی دا ون بٹے ایل برابر ٹھو 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 ڈ بچو اب دو سے امس کو کار دے رہے ہیں اب دی کو کٹنے جا رہا ہے دو دو نیچار دو تیاں ایچھے تین کا ملٹیپلائی کرو تین پچے پندرہ کا پانچ حاصل لگا ایک تین ستے اکیس ایک بائیس کا دو حاصل لگا دو تین اکم تین دو پانچ اب تین کا گڑا اس میں کرو گے تو تھری ٹیٹا ون آئے گا اب دو کا گڑا اس میں کرو گے ٹیٹا ون آئے گا اب دو کا اس میں گڑا کرو گے ٹیٹا ٹو آئے گا بچوں اس کو ہم ادھر لے جا رہا ہے تو فائیب ٹو فائیب برابر تین اور دو پانچ اس میں ایڈ ہو گا کیونکہ ہوا نوانا بیٹا نا پانچ ٹیٹا ون آئے مائنس کا ٹو ٹیٹا ٹو اس کو اچھا لکھنے کے لیے سکتے ہیں فائیب ٹیٹا ون مائنس ٹو ٹیٹا ٹو برابر اس کو مطلب اس کو پہلے کر دے اس کو بعد میں کر دے ٹھیک بچوں سمی کرن اب ہم اس کو ایک مان لیے ہیں روائی کی تلاصمی چلتے ہیں بچوں اب ہم لکھنے جا رہے ہیں سمی کر ایک واہ تین سے بچوں آپ کو اس میں کیا کرنا ہے ایچ ون برابر کرنا ہے ایس تھری کے آئیے ایچ ون ایس تھری کے برابر کرنے تے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے جب بچوں ان کو برابر کریں گے جب ان کو ہم برابر کریں گے تو سکس کے اے ون سی ون فائیب مائنس ٹھیٹا ون بٹے ایل برابر فائیب ٹھیٹا ٹو مائنس ٹونٹی فائیب بٹے ایل بچوں کہ اے بھی ہے کہ اے بھی یہاں لکھ دہے کھاں بچوں اب یہاں پہ کیا ہوگا کیا کیا کٹے گا کی اسے کے ایک کٹ گیا ال سے ایل کٹ گیا اب اس میں ہم چھے کا گھلا کریں کتنی کا گھلا کریں گے چھے کا جب اس میں گھلا کریں گے اوان جیرو processors من اچا تمёмے گھلا کریں گے سے ٹھیکирован آئے گا پانچ اس میں گھلا کریں گے ثنٹی سا embargo من اپانچ کہا کریں گے فائیب ٹھیکٹا ٹو مائنس پانچ لائیں گے 1050 اور پلس کا ایک سو پچیس ہو جائے گا ٹھٹا ان کو ادھر لے جائیں گے سکس ٹھٹا ون پلس فائیو ٹھٹا ٹو آئے گا بچو ہم اس کو پہلے لکھ دے رہا ہیں سکس ٹھٹا ون پلس فائیو ٹھٹا ٹو برابر ان کو جب ہم جوڑیں گے تو آئے گا گیارہ پچیس کتنا آگا بچو میرا انصر آئے گا گیارہ پچیس چلیے گیارہ پچیس نہیں بچو گیارہ پچھتر آئے گا کتنا آئے گا گیارہ پچھتر تو بچو اس کو سمی کرنہ مان لے رہے ہیں وائی اب ہم کیسے سال کریں گے آئیے دیکھتے ہیں بچو اب یہاں پر ہم سمی کرنہ دیکھئے اس میں پائیپ ہے یہاں دو ہے تو ان دونوں کا گھڑا انکھ ہم سیم کرنے چلنا ہے آئیے کہ دیکھتے ہیں کیسے سیم ہوگا سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پر کی سمی کرنے ایکس میں پانچ کا گھڑا کر دیجئے بھائی اس کے گھڑان کا اس میں گھڑا اور اس کے گھڑان کا اس میں گھڑا اور سمی کرنے وائی میں آپ کو دو کا گھڑا کرنا پڑے گا آئیے گھڑا کرتے ہیں پہلے چلے بچو اس میں کتنے کا گھڑا کرنا ہمیں پانچ کیا تو پچھم پچیس ٹھیٹا ون پانچ کیسے ٹھیٹا ٹو اور پانچ کا گھڑا جب ہم اس میں کریں گے تو کتنا آئے گا بچو تو آئے گا چھبیس پچیس ٹھیک ہے کر کے دیکھ لیجئے گا اور سمی کرنا اب ہم اس میں پانچ کا گھڑا کرنے جا رہا ہے اس میں دو کا تو بارہ ٹھیٹا ون دو پانچے دس ٹھیٹا ٹو ٹھیٹا ٹو برابر اب پانچ کا اس میں جب گھڑا کریں کتنے کا دو کا گھڑا کریں گے تو کتنا آئے گا تو یہ آئے گا دو پانچے دس کا جیرو حاصل لگا ہے دو ستے چودہ چودہ ایک پندرہ پانچہ حاصل لگا ہے ایک دو ایک کم دو ایک تین دو ایک دو یہ آئے گا بچو انسر آئیے بچو ان کو ہم یہاں سالپ کرتے ہیں دیکھئے کیسے سب سے پہلے بٹا یہ کڑی آئے گا اب دیکھئے بتائیے گا برابر میں کیا بچے گا برابر میں اس کے نیچے یہاں لکھنے جا رہا ہے پچیس و بارہ کتنا ہوتا ہے جوڑو پانچ دو سات اور دو ایک تین ٹھیٹا ون برابر اب ان کو جوڑیں گے تو فائیب سات چھتی نو دو دو چار بچو آپ کا انسر کیا آئے گا یہ آ جائے گا آئیے بچو اس میں ہم ڈیوائیڈ دیتے ہیں بچو جب آپ اس میں ڈیوائیڈ دیں گے تو آئے گا فور نائن سیون فائیب میں اگر آپ تھرٹی سیون کا ڈیوائیڈ دیں گے تو آپ کے ٹھیٹا ون کی ویلو آئے گی اپروکسی ون تھری فور پوائنٹ فور سکس ڈگری سیلسیس بچو یہ آپ کے ٹھیٹا ون کا مان آئے گا اب یہ دی آپ نے ٹھیٹا ون کا مان کہا پٹ کر دیا ٹھیٹا ون کا مان سمید کرنا ایک یا دو میں دو میں پٹ ایک میں پٹ کرتے ہیں ٹھیٹا ون کا مان سمید کرنا ایکس میں ایکس میں ہائے بچو ایکس میں پٹ کرتے ہیں بچو جب اس کا مان ہم ایکس میں پٹ کریں گے تو کیا آئے گا 5 3 1 کا معنی 1 3 4 4 6 2 3 2 برابر برابر میں کیا آئے گا بچوں 5 2 5 بچوں یہاں پر ہم پہ ایک پانچ سو پہجز کو ادھر لے رہے ہیں 3 ٹھیٹا کو ادھر لے جا رہے ہیں تو کتنا آئے گا جب اس میں آپ گوڑا کریں گے بچوں دھیان دیجئے گا تو جب یہاں سے آپ ویلو نکالیں گے تو آپ کا انصر آئے گا دیکھیں بچوں پانچ سو پہجز کو ادھر پانچ سو گوڑا کریے پہلے آئیے پہلے اس میں پانچ سو گوڑا کرتے ہیں پانچ سک تیس تیس کا جیرو حاصل لگا تین پانچ سک بیس بیس اور تین تیس کا تین حاصل لگا دو پانچ سک بیس بیس اور دو بائیس کا دو حاصل لگا دو اور تین پانچ یہاں ہی پندرہ پندرہ دو سترہ کا سات حاصل لگا ایک پانچ اکم پانچ ایک چھے بچوں دو سنگیوہ پوائنٹ ہے تو پوائنٹ لگا دیں گے ٹھیک ہے مائنس پانچ سو پچیس ادھر آ جائے گا اب برابر میں ٹیٹا ٹو دھا جائے گا پلس ہو جائے گا ٹو ٹیٹا ٹو بچوں تو ٹو ٹیٹا ٹو کی ویلو اگر نکالیں تو گھٹا دو چھے سو بہتتہ سے اگر ہم اتنے گھٹا دیں تو کتنا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں گھٹا کر تو بچوں یدی آپ چھے سو بہتتہ دس ملو تری جیرو سے پانچ سو پچیس گھٹاتے ہیں تو آپ کا انصر آئے گا ون فور سیون پوائنٹ تری اب آپ ٹیٹا ٹو کا مان نکالیں گے دو سے اس میں بھاگ دیں گے اگر آپ دو سے بھاگ دیتے تو آپ کا انصر آئے گا سیون تھری پوائنٹ سکس ڈگری سیلسیس بچوں یہ آپ کا انصر ہے نوٹ کر لو چلی بچوں اب ہم بات تریس نمبر سوال دیکھتے ہیں تریس نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے آپ سوال پڑھئے آپ کے سکین پر ہے پہلے جیسا ہی سوال ہے بچوں اس سوال میں آپ کو سب سے پہلے کام کرنا پڑے گا ان کے جو چالکتا ہیں دیا ہوا ہے ٹو کے تھری کے اینڈ فور کے بچوں اگر آپ دیکھیں تو اس کا تاف کیا ہے ون ٹونٹی فائی ون ٹونٹی فائی ڈگری سیلسیس اس کا تاف کتنا ہے بیٹا پندرہ ڈگری سیلسیس اب اس کا تاف ہم نے ٹھیٹا ون مان لیا جو ہمیں گیاد کرنا ہے ٹھیٹا ٹو مان لیا جو ہمیں گیاد کرنا ہے بیٹا ان کا چھت فل بھی سمان ہے اے 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 ایڈیا سی میں تو بچوں یہ پہلا چھنے ہیں یہ دوسرا چھنے ہیں اور یہ تیسا چھنے ہیں بچوں ان کی لمبائی بھی سیم ہیں یا رکھئے گا ان کی لندھ بھی سیم ہیں یہاں پر لندھ ایل جو ہے ان کا سیم ہے ٹھیک بچوں ایل ان کے سیم ہیں لندھ ان کا سیم ہیں چلی بچوں اب ان سوالوں کو حل کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم لکھیں گے پہلی پہلی چھنے کے لیے بتا رہے ہیں فارمولا کیا ہوگا بچوں ایچے برابر فارمولا ہوتا ہے کہ اے ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو چلی بچوں ٹیٹا ون ٹیٹا مائنس ون یہ ہے ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو بٹے ایل یہ ہوتا ہے فارمولا تو پہلی چھڑگی بات کریں گے ون ہو جائے گا کہ اگر ہم ٹو کے کر دا ہے یہ کا کام ایک کر دا ہے ٹیٹا ون کا کام کر دا ہے ایک سو پچیس ٹیٹا ٹو کا کام کر رہا ہے ٹیٹا ون بچوں یہ ہو گیا ایل ون سمی کرنے ایک ایل ون کیا ہے سب سیم ہے تو اس لیے بجے سے ہم نے اس کو ایل لکھا اب یہاں لکھنے جا رہا ہے دوسری چھڑ بچوں جو ہم دوسری چھڑ لکھیں گے تو ایچ برابر ایچ ٹو برابر کئے کا کام کون کر رہا بچوں تھری کے ایک اکام ایل ٹیٹا ون کا کام ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو کا کام ٹیٹا ٹو بٹے ایل ایل کا کام کون ہے بچوں ایل کا کام ایل کر رہا تو بچوں یہ سمی کرنے دو ہو گیا اس لیے آئیے تیسے سمی کرنے میں دیکھتے ہیں تیسری چھڑ کے لیے تو اس میں کیا کریں گے آپ کو بیٹا کی ایچ ون جو ہے وہ ایس ٹھری کے برابر اس ونہیں ایس ٹھری کے برابر لیں گے ایس ٹھری برابر کے ایک اکام کون کر رہا بچوں بچوں یہ دیکھیں ایک بار کے اکام یہ کر رہا ایک بار کے اکام دوسری لیے اور تیسے 60 کے لیے کے اکام فور کے تو کیا ہے بچوں ٹھور کے ای ٹیٹا ون کون کر رہا ہے ٹیٹا ون یہ ٹیٹا ٹو ہے ٹیٹا ٹو مائنس پندرہ برابر بچوں پندرہ ہی ہے کی نہیں اس کو کنفرم کر لیں آپ پہلے پندرہ ہی ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا بچوں ایل سمکرن تین بچوں آئی ایم برابر کرتے ہیں سمکرنوں کو کیسے کریں گے برابر سب سب پہلے سمکرن ایک و دو سے ایک و دو سے تو یہاں پر کیا ہوگا ایچ ون آپ کو ایچ ٹو کے برابر کرنا پڑے گا اگر ایچ ون ایچ ٹو کے برابر کریں گے تو کیا آئے گا جو آئیے دیکھتے ہیں ایچ ون ایچ ٹو کے برابر کرنے جا رہا ہے ٹو کے اے ایک سو پچیس مائنس ٹھیٹا ون ایل برابر تھری کے اے ٹھیٹا ون مائنس ٹھیٹا ٹو برابر ایل تو ایل سے ایل کینسل کے اے سے کے کینسل دو کا ملٹیپلائی کرو تو دو پنچے دس کا جیرو حاصل لگا ایک دو دونی چار ایک پانچ دو ایک کم دو یہ آئے گا دو اگلہ اس میں کریں گے ٹو ٹھیٹا ون تین ٹھیٹا ون تین ٹھیٹا ٹو بچو یہ دھا جا کے پلس ہو جائے گا نا تو کیا آئے گا یہ دیکھتے ہیں بچو یو دھا جا کے پلس ہو جائے گا ٹو دو سو پچاس اور اس کے بعد یو دھا جا کے پلس ہو گا فائیو ٹھیٹا ون مائنس ٹھیٹا ٹھیٹا ٹو تو بچو اس کو اچھا لکھنے کے لیے پہلے میں اس کو لکھ دے رہے ہیں فائیو ٹھیٹا ون مائنس ٹھیٹا ٹھیٹا ٹو برابر دو سو پچاس سمی کرنے ایک وہ ایکس مان لیجیس کو کیا مان لیجیے ایکس تو بچو اب ہم اس کے بعد سمی کرنے ایک واہ تین سے کرنے جا رہے ہیں ایک واہ تین سے تو یہاں ہوگا اچھے ون برابر اچھے تھری برابر کریے بیٹا کیا ہے ٹو کے ایک سو پچیس سمی کرنے ایک کو نوٹ کرنا بچو ٹھیٹا ون بٹے ایل برابر کیا بچو تیس سمی کرنے ایک ٹھیٹا ٹو مائنس پندرہ بٹے ایل ایل سے ایل کینسل کیا سے کینسل دو سے دو کار دیں دو سے کار دیجیے بچو کٹ رہا جب دو ایک کم دو دو دونی چار اب بچو یہاں بچا ون ٹو فائیب مائنس ٹھیٹا ون برابر دو کا گھڑا کریں گے ٹو ٹھیٹا ٹو دو دو کرو پندرہ کریں گے تیس آئے گا تو اس کو ادھر لائے اس کو ادھر لائے ملتب ٹھیٹا والے ایک طرف باقی میتھ والے ایک طرف یہ ادھر جا کے ٹھیٹا ون پلس ہو جائے گا ٹو ٹھیٹا ٹو بچو ان کو جوڑو چاہے گا ٹھری ٹھیٹا جوڑے گا نہیں بیٹا کیا ہوگا جوڑے گا نہیں تو اس کو پہلے کر دو ون ٹھیٹا ون پلس ٹھٹا ٹھٹا ٹو ان کو جوڑو بچو ان کو جوڑو جب ان کو ہم جوڑیں گے تو کتنا جائے گا ایک سو پچپن کیوں بچو ایک سو پچپن آ جائے گا ون فائیب بچو یہ سمیکرن آپ کا وائی بن گیا کیا بن گیا وائی بن گیا اب ہم ان کو کیسے سولپ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں اگر ہم سمیکرن ایک ہے یہ دو ہے بچو تم سوچ رہے اس میں دو کا ملٹیپلائی کا دے اس میں تری کا ملٹیپلائی کر دیں آئیے دیکھتے ہیں سمیکرن ایکس میں دو کا ملٹیپلائی کا دو اور سمیکرن وائی میں تین کا ملٹیپلائی کر کے جوڑتے ہیں آئیے سمی کرن پہلے ایکس میں کتنے کا اس کے گھڑان کا ملٹیپلائی کرتے ہیں تو دس ٹھیٹا ون دو تیا ہی چھے ٹھیٹا ٹو دو کا ملٹیپلائی کریں گے تو پانسو آئے گا تو بچوں اس میں کتنے کا ملٹیپلائی کرنا ہو آئے میں تین کا تھری ٹھیٹا ون تین دونی چھے ٹھیٹا ٹو اب تین کا اس میں ملٹیپلائیں گے تین پچے پندرہ کا پانس حاصل لگا ایک تین پچھے پندرہ پندرہ ایک سولہ کا چھے حاصل لگا ایک تین ایک کم تین ایک چار تو بچوں ان کو جب ہم حل کریں گے تو یہ بورا بورا کٹی آئے گا تو یہ جائے گا تیرہ ٹھٹا ون اور یہ جڑیں گے تو پانچہ نو سو پینسٹھ اور ٹھٹا ون کا مان نکالیں گے تو نو سو پینسٹھ میں اگر ہم بھاگ دیں کس کا آئیے دیکھتے ہیں بچوں جو آپ اس میں بھاگ دیں گے تو آپ کنسر آئے گا چہتہ دسملو دو ڈگری سیلسیس اپراکسی آ جائے گا یہ آپ کا ٹھٹا ون ہے آئیو اچھو ٹھٹا ٹو کی تلاس میں چلتے ہیں یہاں پر کہیں تو چلی اچھو ٹھٹا ون کا مان سمی کر سمی کر کسی میں رکھوائیے کس میں رکھیں کس میں رکھیں ٹھٹا ون کا مان چلی اچھو اسی میں رکھتے ہیں وائی میں وائی میں رکھنے پر اچھو ٹھٹا ون کتنا ہے یہ ہے سیون فور پوائنٹو پلس ٹھٹا ٹو برابر ون فائی فائی تو ٹھٹا ٹو اچھو ٹھٹا ٹو برابر ون فائی فائی مائنس ادھا جا کے مائنس سیونٹی فور دسملو ٹو تو ٹھٹا ٹو برابر جب اس کو آپ مائنس کریں گے تو کیا آئے گا یہ مائنس کرتے ہیں تو ایک دیکھیں مائنس ہوگا کیسے اس کو آپ یہ پوائنٹ کو جیرو لگانا پڑے گا دس مند سے آٹھ جائے گا دس مند سے دو جائے گا آٹھ بچے گا پوائنٹ اب یہاں بچے گا چار سے چار جائے گا جیرو بچوں اب یہاں بچے گا پندرہ سے ساتھ جائے گا آٹھ یہ آئے گا سی تو بچوں اگر ہم آپ اس میں ٹیٹا ٹو کا بھاگ دیتے ہیں کیا ٹیٹا ٹو کا بھاگ دیں گے دو کا تو آئے گا اسی بٹے آٹھ ڈگری تو بچوں بٹے دو آ جائے گا تو یہاں سے ٹیٹا ٹو کی ویلو اگر آپ نکالیں تو چالیس پوائنٹ چار ڈگری سیلسیس یہ آپ کا انصر ہے نوٹ کر لو چلی بچوں چوبیس نمبر سوال ہمیں پڑھتے ہیں چوبیس نمبر سوال کیا کہہ رہا ہے آپ کے پاس تا ایک تیک اسمہ چاہ رکھتا ہے ایلومونی ایم سے دو گنی تو تا پی تل سے چو گنی ہیں تو ان دھاتوں کے سمان لمبا یا سمان بیاز کی تین چھڑے سرنی کرمیس پر کاج ہوڑی گئی ہیں ان کے سیرو کے جو تاب بچوں سو ڈگری سلسیس ہے آئیے تو ان کے ہم تاب بتاتے ہیں ٹیٹا ون ٹیٹا ٹو چلی بچوں سوال میں جو کہہ رہا پہلے ہم آئے اس کو بناتے ہیں ٹھیک بچوں سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے اس سوال میں آپ کے پاس ایک تابہ ایلومونی ایم پی تل تو ہم تین راڈ مانتے ہیں یہ تابہ مطلب کوپر ایلومونی ایم مطلب ایل اور پی تل پی تل کو کیا لکھ دے پی تل لکھ دو ٹھیک بٹا یہ کیا ایلومینی ایم ہے اور یہ کیا تابہ ہے ٹھیک بچوں اب یہاں پر یہ آپ دیکھئے جو کوپر ہیں ان کی لمبائی سب کی لمبائی تو سیم ہیں سوال میں کہہ ان کی لمبائی سیم ہیں ٹھیک بچوں اب اس سوال میں یہ کہہ رہا دیا نے دیکھئے کہ ایلومونی ایم سے دوگنی اور پی تل سے چوگنی ہیں ٹھیک بٹا ایلومونی ایم سے دوگنی اور پی تل سے چوگنی ہیں تو اگر ہم اس کا کی مان لیں تو ایلومونی ایم سے دوگنی ہو جائے گی اور پی تل سے چوگنی ہو جائے گا تو یہ ہم نے لے لیا ٹھیک بٹا ھے اس سے دو گنی ہے تو اس کا تو گناہ کرو گیا ہی آئے گا تو ایسے ہم نے مال لیا اور کہہ اس میں minha سب نقل نقل نا نکالنا runs نکل نا اور یہ دیا ہے جیو ڈگری سیلسیا ٹھیک بچو آئیے اب ہم تینوں راڈ کو مان نکالتے ہیں اب اس راڈ کو ہم اے مان لے رہے ہیں یا اس راڈ کو بی مان لے رہے ہیں یا اس راڈ کو ہم سی مان لے رہے ہیں ٹھیک بچو میرے پاس تین راڈ ہے آئیے نکالتے ہیں سب سب پہلے ہم فارمولا لکھیں گے بچو فارمولا کیا ہوتا ہے عثمہ چالکتا کی در یا اس تان ترن کے در ہوتا ہے ایچ برابر کے اے ڈلٹا ٹیٹا بٹے ال بچو ڈلٹا ٹیٹا کو ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو لکھ سکتے ہیں آئیے پہلے لکھتے ہیں چالک اے چالک اے مطلب تابہ کون ہے بچو تابہ تو کیا ہوگا ایچ ون کی کیا کا کام فور کے اے کا کام اے بیٹا سب کے ایریا سیم ہیں سب کے ایریا سیم ہیں تینوں کے ٹھیک بچو کہ اے ٹیٹا ون کا کام سو ٹیٹا ٹو کا کام ٹیٹا ون بٹے ال سمید کہا ایک ایسے دوسرے چالک چالک بی کی بات کر رہے ہم بی کیا ہے بیٹا الومینیم ہے الومینیم تو اے چٹو برابر ٹو کے بجے ٹو کے ہے یا رکھئے گا ٹو کے اے ٹیٹا ون ٹیٹا ون ہے ٹیٹا ٹو ٹیٹا ٹو ہے بٹے ال سمید کہا دو آئیے بچو سمید کہا تین بھی بناتے ہیں اسی سے ہم سمید کہا تین بھی بنایں گے سمید کہا تین کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا چالک سی چالک سی جو بھی ہے اس سے آئیے انکالتے ہیں ایس تری برابر کے اے ٹیٹا ون کا کام ٹیٹا ٹو کر رہا ہے اور ٹیٹا ٹو کام جیرو کر رہا ہے بٹے ال سمید کہا تین چلی بچو آئیے اب ہم برابر کرتے ہیں ان کو احل کرتے ہیں پہلے بٹا سمید کہا ایک اور سمید کہا دو کو برابر کریں گے یہاں لکھ دینا سمید کہا ایک و دو سے چلی بچو جب ان کو برابر کریں گے ایک کیا ہے فور کے اے ٹی سو مائنس ٹیٹا ون بٹے ایل اس کے بعد دوسرا کیا ہے ٹو کے اے ٹیٹا ٹو مائنس جیرو بٹے ایل ایل سے ایل کاٹا کے سے کے کاٹا دو سے دو بھی کاٹ دیا دو دونی چار تو آئے گا بیٹا ٹو کا گڑھا اس میں کر ہوگے دو سو مائنس ٹیٹا ون برابر ادھر بچے گا ٹیٹا ٹو تو بچو اس کو دھل لے جائیے دو سو برابر ٹو ٹیٹا ون پلس ٹیٹا ٹو تو پہلے اس کو لکھیں پھر اس کو لکھ دے رہے ہیں ٹو ٹیٹا ون پلس ٹیٹا ٹو برابر دو سو اس کو سمی کے رمحل نیرے بچو ایکس ٹھیک ہے اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یہاں پر اب ہم سمی کے رمحل سمی کرنے ایکویشن فائشٹ اینڈ وار ٹھرڈ ٹی بچو آئیے دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کیا ہوگا ایچ من ایچ من کیا ہے آئیے ایچ من کو برابر کرتے ہیں تو ہے فور کے اے سو مائنر ٹیٹا ون بٹے ایل برابر کے اے ٹیٹا ٹو بچو کیا ہے یہ ٹیٹا ٹو بچو یہ گربڑی ہو رہی ہے یہاں پر ہم نے کیا کیا ٹو ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو تھا بچو یہاں پر دیکھ لیجئے ٹیٹا ٹو تھا نا یہاں سمی کا جب ایک دو کو لیکنے یہ ٹیٹا ٹو ہے تو یہاں کیا بچے گا ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو دیکھ لیجئے ٹیٹا ون ہے یہ یہ ٹیٹا ٹو ہے تو بچو جب آپ ادھر گڑا کریں گے تو ادھر ہوگا ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو آئے گا چلے بچو یہ ٹیٹا ون ہو جائے گا یہ ٹیٹا ٹو جب ادھر جائے گا تین ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا تین ہو جائے گا یہ مائنس ہو جائے گا ٹھیک بچو اب یہاں پر کیا ہوگا یہ پہلے کر دیں گے یہ بعد میں کر دیں گے تو یہ تین رہے گا یہ مائنس رہے گا یہ ٹیٹا ٹو رہے گا ٹھیک بچوں چلیے اب آپ اس کو دوسرے والے سمیگن کو دیکھئے بچوں ٹیٹا ون کا کان ٹیٹا ٹو کر رہا ہے جیرو کر رہا ہے تو جیرو کو نہیں لیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے کڑ جائے گا کے اسے کے کڑ جائے گا چار کا گڑا کریں گے بچوں چاسو آئے گا چار ٹیٹا ون برابر ٹیٹا ٹو بچوں اس کو دھل لے جائیں گے چار سو برابر فور ٹیٹا ون پلس ٹیٹا ٹو آئے گا اس کو پہلے لکھ دیجئے فور ٹیٹا ون اور پلس ٹیٹا ٹو برابر چار سو بچوں اس کو سمیگن وائی مان لے رہا ہے اب آئے یہ ان سمیگنوں کو حل کر کے ایکس وائی کی ویلو ہم نکالتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے سمیگن ایکس اینڈ وائی سے بچوں اگر ہم ایکس وائی کو اٹھائیں تو کیا آئے گا آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں بچوں اس سوال میں کہ جو سمیگن ایک ہے وہ کیا ہے تھری ٹیٹا ون مائنس ٹیٹا ٹو برابر دو سو ہے اور سمیگن جو وائی ہے وہ کیا ہے فور ٹیٹا ون پلس ٹیٹا ٹو برابر چار سو ہے تو یہاں پر دیکھیں گے تو یہ ٹیٹا سے ٹیٹا کینسل ہو جائے گا چاہ تین ساتھ ٹیٹا ون آئے گا برابر میں ان کو اٹھ کریں گے چھ سو آئے گا بچوں اگر یہاں ہم ٹیٹا ون کی ویلو نکالیں بچوں تو ٹیٹا ون کی ویلو کیا آئے گا دھیان سے دیکھئے جب اس سے آپ ڈیوائیڈ دیں گے چھ سو میں سات کا تو آپ کی ویلو کیا آئے گی تو بچوں آپ کا آئے گا پچاسی دسمالوں سیون ڈگری سیلسیس اگر آپ ڈیوائیڈ دیتے ہیں تو یہ آپ کا انصر آتا ہے لیکن بچوں آپ کو ہم بتا دیں اگر یہ ٹیٹا ون کا مان آپ سمیہ کریں دو میں رکھیں کا مان کا وائی میں رکھیں وائی میں وائی میں رکھئے تو ٹیٹا ون کا مان کہاں رکھنا ہے یہاں پر تو فور آئے گا فور ٹیٹا ون کا مان ہے پچاسی دسمالوں سیون پلس ٹیٹا ٹو برابر چار سو تو بچوں ٹیٹا ٹو کا مان نکالو گے تو چار سو اور اس کا ملٹیپلائی کو ادھر آپ بھیج کے مانس کریں جب ان کا ملٹیپلائی کریں گے چار کا پچاسی دسمالوں سیون میں جب ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا انصر آئے گا ٹی فور ٹو پوائنٹ ایٹ چلے بچوں جب اس کو آپ گھٹائیں گے اگر آپ اس کو گھٹائیں گے تو فائیف سیون جیرو دسمالوں ٹو پائیں گے بچوں یہ آپ کا انصر ہے نوٹ کر لو پچیس نمبر سوال دیکھتے ہیں بیس دسمالوں جیرو سنٹی میٹر لمبائی بچوں یہاں پر آپ کو ال کی ویلو دیا ہے بیس سنٹی میٹر آپ اسے میٹر میں بدل سکتے ہیں بیس گھڑے دس کی پاور مائنس دو سے گھڑا کر کے اور آگے دیکھئے چاہ سنٹی میٹر بیاس دیا ہے بچوں بیاس کا آدھا ہوتا تجیا تجیا اس کی آدھی ہو جائے گی تو فور چاہ سنٹی میٹر بیاس ہے تو دو سنٹی میٹر ہو جائے گا تجیا اب اس کو آپ میٹر میں بدلیں گے تو دو گھڑے دس کی پاور مائنس دو لکھنا پڑے گا تو بچوں اب آگے دیکھئے اس میں پرترود کی پلی کرپنا کیجئے مطلب آر گیاد کرنا ہے بیٹا اس میں پرترود گیاد کرنا ہے اب بچوں اسی سوال میں دیکھئے اس میں چلکتا گھڑان کا مان بھی دیا ہے ٹھیک بچوں یہ کی ویلو آپ کو گیوین ہے کتنا دیا ہے نائن پوائنٹ ٹو انٹو ٹن کی پاور مائنس دو یونٹ جو لکھا کلو کیلوری میں کلو کیلوری پرتی میٹر سیکنڈ ڈگری سیلسیس یہ مانت رہا ہے تو اس میں اسمہ استھانتر کی در بھی گیاد کرنا بچوں آپ کو ایچ ٹو بھی ایچ گیاد کرنا سوری ایچ اچھما کیا تھا بیٹا یہ اسمہ استھانتر کی در ہوتی ہے چلے بچوں اس میں ہم نے کیا نکال لیا ہے ہمیں ایچ اور آر نکالنا اس سوال میں تو سب سے پہلے ہم کیا نکالیں گے بچوں آر کی تلاش میں چلتے ہیں تو آر نکال لیا ہے ہم ایچ میں کی طرف بڑھتے ہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچوں سب سے پہلے آپ کو فارمولہ لگانا پڑے گا اسمی پرتیرود اسمی پرتیرود بچوں اس کا فارمولہ کیا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں آر برابر ہوتا ہے ایل اپاون کے اے تو بچوں آئی ایس میں ماں نہ بڑھتے ہیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں آر برابر ایل بچوں ایل کی ویلو کتنی ہے ایل کی ویلو اگر دیکھیں تو ہے بیس گڑے دس کی پاور مائنس دو بچوں کی ویلو دیکھیں تو کی ویلو ہے نائن پوائنٹو انٹو ٹین کی پاور مائنس دو انٹو تھی بچوں اگر اب دیکھیں پا اے اے کیا ہوتا پائی آر سکوئر اے کیا ہوتا بچوں یہاں لکھ دے رہے ہیں ایک کو لکھ سکتے ہیں پائی آر سکوئر تو بچوں پائی کی ویلو یہاں پر آئی ہیں ہم رکھتے ہیں پائی کی ویلو کیا ہے تھی دسمہ لو ون فور انٹو آر آر کی ویلو کیا ہے آر کی ویلو یہ ہے اس کا اسکوئر ہو جائے گا دو گڑے دس کی پاور مائنس دو کا ہول اسکوئر تو آر برابر کیا آئے گا بچوں یہ سے کٹ جائے گا سمجھے گا بچوں دو دونی چار اوپا جا کے پلس کا ہو جائے گا دو دونی چار مائنس کو اوپا جا کے پلس کا ہو جائے گا اب ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں بچوں آئیے دیکھتے ہیں یہ پوائنٹ ہٹائیں یہ پوائنٹ اگر ہٹائیں گے دو جیرو بڑھائیں گے یہ پوائنٹ ہٹائیں گے ایک جیرو اور بڑھائیں گے تو اوپر کیا بچے گا بچوں دیکھئے دھیان سے اوپر ہوگا بیس کتنا گوچھو 20 اور یہ 3 0 اور اس کو دے دو انٹو 10 کی پاور 4 رہنے دو اور نیچے بچھو سب کا ملٹیپلائی کرو آئیے 3 سب کا ملٹیپلائی کرتے ہیں بچھو جب ان سب کا نیچے گڑا کریں گے 92 314 گڑے 4 تو آپ کنسر ہے گا 1 1 5 5 5 2 بچھو جب آپ اس میں ڈیوائیڈ دیں گے 2000 میں دیکھیں اوپر کتنا ایک آئی دائی سے اکڑا ہجار دس جار لاکھ میں تو ایک گیروہ اور اس سے ادھال لو جب ایک گیروہ اور اس سے ادھال لے لے ہوگے تو کتنے ہو جائیں گے پانچ ہو جائیں گے اور نیچے کتنے ہو جائیں گے پانچ ہو جائیں گے بچھو 1 1 5 5 5 5 2 اوپر 3 اور 3 6 سنگیا نیچے بھی 6 سنگیا اب اس میں آرام سے ڈیوائیڈ چلا جائے گا بچھو اگر آپ اس میں ڈیوائیڈ دینا چاہتے ہیں تو اس کا انصر آئے گا 1 3 بچے گا بچھو کتنا بچے گا 3 کیونکہ یہ گیروہ آپ نے اس کو دے دیا ہے اب جب اس کا اس میں آپ ڈیوائیڈ دیں گے 1.73 انٹو ٹین کی پاور 3 اوم آئے گا بچھو یہ آپ کا انصر ہو گیا ابھی ہمیں اس میں ایک اور چیز نکالنا ہے کیا بچھو ہمیں اس میں ابھی آر کی در نکالنا اچ نکالنا بچھو تو بچھو اس کے لئے ہمیں کیا نکالنا پڑے گا اس سوال میں دیکھئے تاب بھی دیا تاب آنٹر سوال میں دیکھئے ڈیلٹا ٹیٹا کے ویلو دیا ہے پچاس ڈگری سرسیہ دیان سے دیکھئے سوال کے لاش میں گیوین ہے دیا ہے نا بچھو چلیئے سیدھو کے تاب آنٹر تو بچھو ہم آپ کو فارمولہ بتا دیں اچ کا فارمولہ کیا ہوتا ہے آئیے یہاں پر ہم بتا دیتے ہیں تو بچھو اچ برابر جو فارمولہ ہوتا ہے وہ ہوگا ڈیلٹا ٹیٹا بٹے آر کیا ہوگا بچھو ڈیلٹا ٹیٹا بٹے آر آئیے یہاں پر مان رکھتے ہیں ڈیلٹا ٹیٹا کا پچاس آر کی ویلو کتنی ہے ون پوائنٹ سیون تھری انٹو ٹین کی پاور تھری بچھو اس کو اوپر بھیجیں گے اور دو جیرو ہٹا کے دو جیرو بڑھائیں گے تو یہ آجائے گا پانچ ہزار بٹے ون سیون تھری اور یہ اوپر جا کے مائنس کا ہو جائے گا بچھو کیا ہو جائے گاPhive ماہنس کا دو بچھو اب ہم آپ کو بتا دیں اب اس کو اگر ہم دو جیرو دو جیرو کار دیں تو اوپر کیا آئے گا بچھو یا تو یہیں پر کار دینا چاہیے دو جیرو دو اس میں کم کا دیں گا تو یہ آئے گا پچاس بٹے ون سیون تھری یہ آئے گا بچھو آئیے یہاں پر دیکھتے ہیں ہم ایچھ برابر بچھو پچاس میں ون سی ون طریقہ ڈیوائیڈ دیجئے تو انصر آئے گا جیرو دسمالو جیرو ٹو ایٹ نائن یونٹ کیا ہوگی بیٹا کیلو کیلوری پرتیس سیکنڈ یہ یونٹ ہوگی یہ بچو انصر ہے نوٹ کرلو آپ یہ دوسرا نمبر ہے یہ پہلا نمبر ہے آپ کا چلی بچو اب ہم چھبیس نمبر سوال کو پڑھتے ہیں چھبیس نمبر سوال کیا کہہ رہا دیکھ لیے جیرو ڈگری سیلسیت پر کس کا کرشن نکاز سے بکرن کی در ای جول پرتیس سیکنڈ ہے اب آپ سمجھئے آپ کو ایون جو دیا ہے وہ ای ہے کیا بچو ای جول پرتیس سیکنڈ جول پرتیس سیکنڈ اور کہہ رہا بٹا دو سو تیہتر ڈگری پر بکرن کی در گیاد کیجئے بچو ابھی ٹھیٹا اس سمیت ٹی ون کی ویلو جیرو تھا پہلے کنڈیسن میں ٹی ون کی ویلو جیرو ڈگری ہے اسے آپ کیلوین میں بدلو گے تو دو سو تیہتر کو ایڈ کرو گے تو یہ ہو جائے گا کتنا بچو تو یہ ہو جائے گا آپ کا دو سو تیہتر کیلوین یہ آئے گا اب کہہ رہا ہے ای ٹو گیاد کرو کیا جب تیمپریچر آپ کا کتنا ہو دو سو تیہتر ہو دو سو تیہتر ڈگری ہے نا اس کو کیلوین بدلو گے تو کتنا جوڑو گے اس میں دو سو تیہتر اس میں ایڈ کرنا پڑے گا اب جیسے دو سو تیہتر تم ایڈ کرو گے ویسے ہی یہ ہو جائے کتنا بچو پانسو چھیالیس پانسو چھیالیس کیلوین تو بچو یہ آپ کا ٹی ٹو آ چکا ہے اور آپ کا ای ٹو نکالنا ہے یہ آپ کا ٹی ون آ چکا ہے آپ کو ای ون دیا ہے بچو چلیے فارمولہ ہم آپ کو بتاتے ہیں بچو جو فارمولہ ہوتا ہے آپ یاد کر لینا ای ون بٹے ای ٹو برابر ٹی ون کی پاور فور بٹے ٹی ٹو کی پاور فور یہ فارمولہ آپ کو یاد کرنا یہ آیا کیسے بچو یہ فارمولہ ہے ان سے ای برابر سگما ٹی کی پاور فور سے بچو جب اس میں آپ ایک کوئیسن فرسٹ اور سیکنڈ کے کنڈیسن مانکہ ڈیوائیڈ دیں گے تو سگما سگما کر جائے گا یہ فرسٹ سیکنڈ کے کنڈیسن میں یہ فرابت ہو جائے گا چلی بچو یہاں پر مان رکھتے ہیں آپ بتائیے بچو ای ون کمان ای ہے ای ٹو کمان ای ٹو ہے ٹی ون کمان کتنا ہے دو سو تیہتر کتنا بچو دو سو تیہتر کا پاور فور اور ٹی فور کمان کیا ہے پانسو چھیالس کی پاور فور بچو یہاں پر پاور کھوم کمبائن کرنے جا رہا ہے بچو جب پاور کو کمبائن کر لیں گے تو یہ دو بار میں کٹ ہی آئے گا ایک بٹے دو آئے گا اس کو کٹیں گے دو سو تیہتر ایک کم دو سو تیہتر دو سو تیہتر دنی پانسو چھیالس بچو اب اس کا پاور کھولیں گے ایک کا پاور فور مطلب ایک اور دو کی پاور فور مطلب دو دنی چار دنی آر دنی سولہ کتنا ہے گا بچو سولہ آئے گا تو میرے پاس کیا آیا ای بٹے ای ٹو بچو اگر میاس ای ٹو کا مان نکالیں تو ای ٹو کی ویلو یہاں سے آئے گی سولہ ای کیا آئے گی بچو سولہ ای کیسے جول پرتیس سیکنڈ اس کو ادھر رہ جائیں گے ای ٹو کو ادھر تو ای ٹو برابر سولہ ای آئے گا نوٹ کر لو بچو ستائیس نمبر میں کہہ رہا ہے ٹی ون کی ویلو دیا بچو آپ کو ون ٹو سیون ڈگری سالسیز آئیے بچو اس کو کلوینو بدلتے ہیں ون ٹو سیون میں آپ دو سو تیتر ایڈ کریں گے جیسے دو سو تیتر ایڈ کریں گے ویسے بچو اس کی ویلو کتنے ہو جائے گی اس کی ویلو ہو جائے گی چار سو کیلوین تو بچو آپ کو ٹی ون کی ویلو یوں یوں کرنا ہے اور ای ون کی ویلو آپ کو دیا ہے دیکھ لیجئے کہہ رہا ہے پانسو جول پرتیس سیکنڈ کی در سے ارجہ نکلتا ہے تو بیٹا یہ جو پانچ ہزار ہے جول پرتیس سیکنڈ یہ آپ کا ای ون ہے کیا بچو ای ون آئیے آپ دوسری بات کہہ رہا پانسو ستائی ڈگری سیلسیس پر کہہ رہا جب ٹو کا امان کتنا ہو جائے پانسو ستائیس ڈگری سیلسیس اس سے کیلوینو بدل لیے آپ کیلوینو بدلنے کے لیے کیا کریں گے دو سو تیتر ایڈ کریں گے بچو جیسے اس میں آپ دو سو تیتر ایڈ کریں گے یہ آٹھ سو ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آٹھ سو کیلوین ہو جائے گا کیا ہو جائے گا آٹھ سو کیلوین تو بچو اکیرہ اس تاب پر ای ٹو کمان یاد کیجئے تو بچو ای ٹو کمان بتانے سے پہلے ہم آپ کو فارمولہ لکھ دے رہے ہیں فارمولہ کیا ہوتا بچو ای ون بٹے ای ٹو برابر ٹی ون کی پاور فور ٹی ٹو کی پاور فور ٹی وچو آئیے اب اس میں دیکھئے ای ون ای ون کی ویلو کتنی ہے پانچ ہزار ای ٹو ای ٹو کمان kiتنا ہے کوسن مارک نکالنا ہے ٹی ون ٹی ون کی ویلو کتنی ہے چار سو کی پاور فور اور ٹی ٹو کمان کتنا ہے آٹھ سو کی پاور فور بچو پاور کو کمبائن کریے 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 تو کتنا آئے گا یہ ہو جائے گا یہ ایک دو تین چار کٹ گیا چار کم چاہ چاہ دونی چار کم چاہ چاہ دونی آٹھ کتنا ہے بچوں پانچ جار بٹے ای ٹو اب آئے گا چار کم چاہ دونی ایک بٹے دو کی پاوہ چار بچوں اس کو کھولیں گے تو ایک بٹے آٹھ آئے گا ایک بٹے آٹھ نے دو کی پاوہ چار مطلب سولہ ہوگا بچوں کیچی گھڑا کریں اگر تو سولہ کدھر گھڑا ہوگا پانچ ہزار گھڑے سولہ ای کا ای ون میں گھڑا کریں گے ای ٹو تو ای ٹو برابر آئے گا سولہ پچھے اسی اور تین جیرو پہلے سے ہے جول پرتیس سیکنڈ بچوں یہ ہمارا انسر ہے کیسا لگا آپ کو اچھا لگے تو لائک سیئر اینڈ کمنٹ کریے گا اٹھائیس نمبر سوال دیکھتے ہیں اٹھائیس نمبر سوال میں کیا کہہ رہا ہے یدی آدھس کس نکا کا آپ 273 سے بڑھا کر 829 ڈیگری کر دیا جائے بچوں ٹی ون دیا ہے کتنا 270 ڈیگری سیلسیز اور ٹی ٹو بچوں دھیان دیجئے گا ٹی ٹو کتنا دیا ہے ٹی ٹو دیا ہے 819 ڈیگری سیلسیز بچوں ان کو کیلوین میں اگر ہم بدلنا چاہے تو 273 ایٹر کریں گے کتنا band کریں گے تو آپ کا انصار ہو جائے گا 546 کیلوین اور جب بچو اس میں 819 میں 273 ایڈ کریں گے کیلوین میں بدلنے کے لیے تو اس کا انصر آجے گا 1092 کیلوین تو بچو تو ان کی در کتنی گناہ ہو جائے گا تو بچو یہاں ای ون ای ٹو کا ریسیو پوچھا جا رہا تھے بچو ہمیں آئیے ای ون اور ای ٹو کا گناہ پوچھتے ہیں تو چلی آئیے ای ٹو نکالتے ہیں پتا چل جائے گا کیا آئے گا تو مان لیا ای ون جو ہے وہ ای مان لیا ہم نے ٹھیک بچو آئیے نکالتے ہیں سب سے پہلے فاملہ کیا ہوتا بچو ای ون بٹے ای ٹو برابر ٹی ون بٹے ٹی ٹو کی پاور فور بچو ہم نے آپ پاور کمبائنس بار کر لیا فاملہ سیم ہے ای ون کی ویلو ای مان لیا ای ٹو کی ویلو نکالنی ہے ٹی ون کا مان پانس اچھیالس ٹی ٹو کا مان ون جیرو نائن ٹو کا پاور فور ٹھیک بچو اب کیا کریں گے تو بچو یہ کتنی بار میں چلا جائے گا اگر دیکھیں ہم تو ای ون بٹے ای ٹو دو بار میں چلا جائے گا دو بار میں چلا جائے گا تو ایک بٹے دو کی پاور چار آئے گا تو ای ون بٹے ای ٹو برابر ہوئے گا ایک بٹے سولہ اب بٹے ای ون جو ہے ای ہے ای ون جو ہے کیا آپ نے مان لیا ای مان لیا تو ای رہے ہیں تو اسے اس کے ادھر گڑا کرو گا سولہ ای ای ٹو تو بچو ای ٹو برابر آ گیا سولہ ای تو بچو اتنے سولہ گناہ ہو جائے گا کیا ای ون کے تو ای ون ای کے برابر ہے نوٹ کر لو چلی بچو انتیس نمبر سوال کو ہم پڑھتے ہیں انتیس نمبر سوال میں کیا کہہ رہا آئیے دیکھتے ہیں بچو آپ کو ٹی ون دیا ہے ون ٹو سیون ڈگری سیلسیس کیلوین میں بدلیے جیسے آپ اس کو کیلوین بدلیں گے تو یہ ہو جائے گا چار سو کتنا ہو جائے گا دو سو تیتر ایڈ کر دیا ای ون آپ کو دیا ہے کتنا دیا بچو ای ون ون گڑے دس کی پاور سکس جول پرتیز سیکنڈ اور کہہ رہا بچو کہ وہ کس کا کا تاپ گیاد کیجئے ٹی ٹو گیاد کرنا ہے جس میں اس آج اس میں کی در اتنی ہو ای ٹو دیا ہے سولہ گڑے دس کی پاور سکس جول پرتیز سیکنڈ تو بچو آئیے نکالتے ہیں کیسے نکالیں گے فاملہ آپ کو بتایا گیا تھا بہت سال پہلے ٹی ون بٹے ٹی ٹو کی پاور فور برابر ای ون بٹے ای ٹو آگے پیسے لکھ دیا کوئی دکت تو نہیں بیٹا تو وہی چیز ہے آگے پیسے کر دیا ٹی ون کی ویلو کتنی دیا ہے چار سو چار سو کا اسکوئر لکھ دیں فور چار سو کے اور فور ٹی ٹو کی پاور فور کو الگ سے کر دیں ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں الگ کرنا ہوگا ای ون کی ویلو کتنی ہے ای ون کی ویلو ہے ون گھوڑے دس کی پاور سکس ہے ای ٹو کی ویلو کتنی ہے سولہ گھوڑے دس کی پاور سکس ہے تو اس سے کڑے آئے گا تو بچو آئیے پاور کو کمبائنڈ ہی رہنے دیجئے زیادہ مجھا گا کمبائنڈ میں رہنے پر دیکھیں کیسے پاور کو کمبائنڈ ہی رہنے دیجئے ملال لیجئے برابر ایک بٹے چار گھوڑے سکتے ہیں ایک بٹے سولہ گھوڑے سکتے ہیں ایک بٹے دو کی پاور چار پاور سے پاور کاٹا اب کیا بچا چار سو بٹے ٹی ٹو ایک بٹے دو کیچی گھڑا کرو تو ٹی ٹو دھ جائے گا تو آٹھ سو ہو جائے گا بھئی ہے اس کا ادھر گھڑا کریں گے آٹھ سو برابر ٹی ٹو تو ٹی ٹو برابر آئے گا آٹھ سو کیلوین کیا ہے بچو آٹھ سو کیلوین بچو اس کو ڈگری مگر نکالنا ہے تو دو سو تیتر کو مائنس کر دو جیسے ہم دو سو تیتر کو مائنس کریں گے ویسے ہم پائیں گے پانسو ستائیس ڈگری سینسی آس نوٹ کلو بچو چلے بچو تیس نمبر سوال دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے ایک کرسن پنڈے ستائیس ڈگری سیلسیس پر بچو ٹی ون دیا ہے ٹونٹی سیون ڈگری سیلسیس تھی بچو ٹی ون کتنا دیا ہے دو ستائیس ڈگری سیلسیس پر پرتیس سیکنڈ ایک کلو جیل اس میں اس سجد کرتی بچو یہاں پر ایون کی ویلو آپ کو دیا ہے ایک کلو جول جول میں بتلو بیٹا ایک کلو ایک ہزار سے گڑا کر دیں گے جول پرتیس سیکنڈ میں آ جائے گا ٹھیک بچو اس کے بعد بہت تاپ گیاد کیجئے بہت تاپ گیاد کیجئے بہت تی ٹو گیاد کیجئے جس میں ای ٹو کتنا ہو جائے ڈگری سولہ کیلو جول بیٹا سولہ کیلو کیلو کوئی ویلو پٹ کر دو تو جول پرتیس سیکنڈ ہو جائے گا دیکھیں اس کو آپ کو کیلوین بدلنا پڑے گا دو سو تیتر ایٹ کریں گے تو تین سو ہو جائے گا بچو کیا تین سو کیلوین آئیے بچو فارمولار بتاتے ہیں تی ون یا ای ون ای ون بٹے ای ٹو تی ون بٹے ٹی ٹو کی پاور فور بچو ای ون کماند ون گڑے دس کی پاور ثری ای ٹو کماند سولہ گڑے دس کی پاور ثری تی ون کماند تین سو تی ٹو کماند نکالنا ہے پاور فور بٹے اب ان کو سولپ کریں گے ایک بٹے سولہ آئے گا کیونکہ اس سے کڑ جائے گا اور اس کو لکھیں گے تین سو بٹے ٹی ٹو کی پاور فور اس کو لکھ سکتے ہیں ایک بٹے دو کی پاور چار اس کو لکھ سکتے ہیں تین سو جیسے ویسے لکھ سکتے ہیں اس میں کچھ کیا نہیں جا سکتا چاس اچھار کاٹا ایک بٹے دو برابہ تین سو بٹے ٹی ٹو اس کا کئی چیز گھڑا کریں گے آئے گا بھج چھے سو کتنا ہے گایا چھے سو کیلوین لیکن ہمیں ڈگری میں بتانا ہے تو دو ستیہتر اس میں مائنس کر دو اور جیسے تم دو ستیہتر اس سے مائنس کر باب باب ہوا ویسے آپ کا انصر آئے گا کتنا تین سو ست آئیس تین سو ست آئیس نور کلوچو دوستو یدی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریے اور بھی اگر آپ کسی ٹاپک پہ ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ کریں تو ہم اس پر بہت جل سے جل ویڈیو کو بنائیں گے دھنے باد دھنے باکس میں جایسے 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 موسیقی